اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج کا ولوگ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں ہم لوگ گئے تھے مال آف اریبیا جو لوگ جدہ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہو گئے اس مال کے بارے میں تو کافی اچھا مال ہے یہ اور شاپنگ وغیرہ کچھ نہیں کرنی تھی ہم لوگوں نے ایسی بس بچوں کو مووی دیکھنی تھی اور میں تو جا نہیں سکتی مووی وغیرہ دیکھنے کے لیے کیونکہ ابھی ماہم بہت چھوٹی ہے میرا خیال سے دو ڈھائی یا تین سال سے کام عمر کے بچے جو ہیں وہ سنما میں نہیں جا سکتے تو اس لیے پھر میں اور ہزبن جو ہے وہ بچوں کو چھوڑنے کے لیے صرف جا رہے تھے اور ان کو چھوڑ کر پھر ہم لوگ مال میں اسی طرح گھوم پھر لیں گے تو ابھی ہم لوگ جو ہیں مال میں انٹر ہی ہوئے ہیں اور یہ جس گیٹ سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے اس سے اس مال میں ہم لوگ کافی کم جاتے ہیں زیادہ جاتے نہیں ہیں تو یہاں سے سنما شاید کافی زیادہ دور تھا تو یہ بالکل اس طرح گلائی میں بنا ہوا ہے یہ مال تو کچھ پتہ نہیں چلتا کون سے گیٹ سے انٹر ہو تو کون سے جگہ کہاں پہ یعنی کہ جو لوگ جاتے رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہوگا لیکن ہمارا اکثر ہمارا یہی ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں مال آف اریبیا میں تو ہمیں جس شاپ میں جانا ہوتا ہے نا اس میں ہم کو پورا مال گھوم کر جانا پڑتا ہے تو یہ ہم لوگ ابھی چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں تو کافی دیر یعنی کہ دس پندرہ منٹ کی واک تو ہماری ہو گئے ہوگی سینما تک تو یہ راستے میں پھر میں یہ ریکارڈ کر رہی تھی برینڈز وغیرہ کو اندر تو فیلحال ہم لوگ نہیں گئے بعد میں سٹی میکس گئے تھے وہاں پہ میں نے پھر ویڈیو بنائی تھی لیکن راستے میں یہ جو تھوڑا بہت دکانیں نظر آ رہی تھی یہ نیچی جو ہے یہ اس میں اس کے کپڑے جو ہیں وہ میری بڑی بیٹی کو بہت پسند ہے یہاں سے بہت اچھے ڈریسز ملتے ہیں تو میرے خیال سے یہ شاپ اسی مال میں ہے جدہ میں یہ شاپ اور کسی مال میں میں نے نہیں دیکھی یا ہوگی تو ہم لوگ وہاں پہ نہیں جاتے پھر اس کے بعد یہاں پہ سائٹ پہ جو ہے کافی شاپس تھی کافی ساری تو اس کے بعد سے ہم لوگ گزر رہے تھے پہلے کبھی میں نے غور نہیں کیا کہ یہ لائن میں کافی ساری جو ہیں نا یہ کافی شاپس ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری ڈیزرٹس پڑی ہیں یہاں پہ تو ان میں بہت رش ہوتا ہے جدہ میں کافی شاپس بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ یہاں کے لوگ جو ہیں نا کافی وغیرہ کے لیے جاننے کے بہت شوقین ہیں تو اوپن ائر بھی بہت بنی ہوئی ہیں اور مالز میں بھی بہت بنی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں بابل کاسمیٹکس یہ آرگینک کاسمیٹکس کی کوئی شاپ تھی اور یہ بات ان باڈی کی بھی تین چار نظر آ رہی ہیں آج کل بات ان باڈی ورکس ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے یہاں سے میرے خیال سے یہاں سے آگے بلکل ساتھ میکس کے ساتھ ہے مووی تھیٹر تو یہاں پہ ہم لوگوں نے بچوں کو ڈراب کیا اور اب اتنا لمبا چل کے آئے تھے تو پھر واپس اور کہیں جانے کا موٹ نہیں تھا تو ہم لوگ میکس میں چلے گئے میں نے کہا چلو اید آنے والی ہے تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کی ورائیٹی ہے ان کے پاس تو کافی اچھی ورائیٹی نظر آ رہی تھی تو اس لیے پھر میں اندر جا کر یہاں پہ چیزیں دیکھنے لگ گئی تو یہ ڈریسز دیکھیں کتے پیارے لگ رہے ہیں یہ سیونٹی سیونٹی ریال کے یہ ایٹی فائیف کا ہے اور وہ پینک والا سیونٹی کا تھا تو یہ کافی اچھے لگ رہے تھے اور یہ والا ایڈریس مجھے بہت اچھا لگا تھا پرپل کلر کا یہ میرے خیال سے نائنٹی ریالس کا تھا لیکن چھوٹی بچی کا تھا صدرہ پہ بڑا ہو گئی ہے تو یہ زیادہ تر میں بچوں کی چیزیں دیکھتی ہوں صدرہ کے اور ماہم کے سائز کی چیزیں زیادہ تر میں دیکھتی ہوں یہ بیک دیکھیں کتے پیارے ہیں بیک پیکس یہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور یہ شیوز بھی لیکن صدرہ میرے ساتھ نہیں تھی تو وہ خودی پسند سے اپنی جو چیزیں لیتی ہے وہ وہی پہنتی ہے اگر میں اس کے لئے کچھ لے لوں تو پھر وہ اس کو پسند نہ آئے تو پھر وہ ویسے ہی علماری میں پڑا رہتا ہے اس لئے پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ اپنی پسند سے ہی لے چاہے مجھے پسند نہ آئے چیز لیکن یہ دیکھیں اب یہ سیل میں 40 ریالز کا تھا یہ بیک چھوٹا سا اور یہ 50 کا تھا شاید یہ کافی پیارا تھا یہ کچھ آفر کے تھے یہ 65 کا ہے اور کچھ آفر کے بغیرے تھے جن کے ساتھ لال سٹیکر لگے ہوئے ہیں یہ آفر کے تھے اور یہ 50 کا ہے چھوٹی بچوں کے لئے کافی اچھے رہتے ہیں یہ صدرہ زیادہ تر اپنے بیکز یہیں سے لیتی ہے اس نے پورا کلیکشن بنایا ہوئے اپنا تو باہر جاتے ہوئے پھر وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ میچنگ جو بھی اسے اچھے رکھتے ہیں وہ لے لیتی یہ جولری بھی کافی اچھے لگ رہی تھی مجھے تو یہ 29 ریالز کا یہ نیکلس تھا نیکلس ہے یا پتہ نہیں بریسلٹ ہے شاید بریسلٹ ہے اور یہ دیکھیں کتنے سارے اس میں پیرز ہیں یہ رنگز کے یہ بھی 29 ریال کے تھے تو جولری کافی اچھی مل جاتی ہے سیٹی میکس سے کافی ایکانومک مل جاتی ہے بہت مہنگی نہیں ہوتی ان کی جولری اور یہ ہیئر بینڈ مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے صدرہ کے لیے عام تو ابھی بہت چھوٹی ہے یہ بھی میرے خیال سے 29 یا 35 کا تھا یہ بہت پسند آیا تھا یہ میں جب دوبارہ جاؤں گی کہ میں صدرہ کو بولوں گی کہ وہ لے لے اپنے کے لیے یہ بہت خوبصورت تھا یہ 27 ریالز کا یہ بہت پیارا تھا کافی اچھا لگا تھا مجھے پھر یہ آگے بھی بیکز وغیرہ یہ گرین کلر کا بیک بہت اچھا لگ رہا تھا یہ گرین ویسی بھی میرا فیوریٹ کلر ہے اور پرائز ان کی یہی 50-60 ریالز ہوتی ہے اور یہ پھر نیکلس اور ائرنگز وغیرہ کے سیٹس پڑے ہوئے تھے اور یہ سٹولز بھی بہت پیارے ڈیزائنز کے ہوتے ہیں ان کے 12 ریالز سے ان کی پرائز شروع ہوتی ہے اور پھر 35 تک 12 سے 35 کی رینج ہوتی ہے ان کی تو صدرہ اپنے یہ سکافز بھی یہی سے لیتی ہے کافی اچھی ورائیٹی ہوتی ہے ان کے پاس یہ کرنچیز وغیرہ بھی ہم لوگ یہاں سے لیتے ہیں کافی ساری ہوتی ہیں ایک پیکٹ میں اور 10 ریال کا یا 12 ریال کا پیکٹ ہوتا ہے یہ اور بہت چل جاتی ہیں پھر یہ ایک سو کچھ نام کا برینڈ ہے یہ ان کا اس برینڈ کا میک اپ ہوتا ہے سیٹی میکس میں یہ میں نے کبھی چیک نہیں کیا پھر میں اوپر آگئی تھی چھوٹے پچوں کے سیکشن میں تو یہ سب سے پہلے ہی جو ہے یہ کریکٹرز کے جو کپڑے ہوتے ہیں کارٹون کریکٹرز کے بہت پڑے ہوئے تھے یہ 45 50 ریال کی یہ شرٹس اور ڈریسز اور یہ دیکھیں یہ بھی 55 ریال کی ڈریس تھی ان میں بھی کافی اچھے ڈیزائنز اور کلرز تھے لیکن یہ 2 to 8 years کے سائز کے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ 2 to 8 years کے تھے یہ بہت پیاری تھی یہ فروکس مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی لیکن اس میں مہم کا سائز نہیں تھا یہ ان کی شرٹس اور ٹائٹس اور فروکس 2 to 8 years کے جو بچے ہوتے ہیں نا یہ دیکھیں 50 to 80 ریالس ان بیگز کی پرائز ہے 50 سے لے کر 80 تک تو یہ والی فروکس جو ہوتی ہے نا اس سائز کی بہت پیاری لگتی ہے مجھے صدرہ جب چھوٹی تھی نا تو بہت پیاری پیاری فروکس مل جاتی تھی اس کے سائز کی یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری ہے اورنج اور وائٹ کلر کی اور یہ پنک اور وائٹ جلی والی فروک یہ ریڈ کتنی خوبصورت فروکس ہیں یہ 65 ریالس کیا ہی ہے یہ اسی طرح ان کی 50 ریالس سے پرائز شروع ہوتی ہے 45 اور 50 اور 65 70 یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری ہے 2 years کی بہت چھوٹا سا ہوتا ہے ڈریس لیکن وہاں ابھی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے اوپر 2 years والا بھی fit نہیں ہوتا تو اس کا پھر مجھے بیبیز کے سیکشن میں اسے یہ دیکھنا پڑتا ہے تو یہاں پہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ تھوڑا بہت دیکھ کر اور یہ ٹائٹس ہیں 15, 15, 20, 20 ریالس کی تو پھر اس کے بعد میں بیبیز کے سیکشن میں چلی جاؤں یہ جیوری بھی جیسی نیچے پڑی بھی تھی ویسی اوپر بھی انہوں نے سیکشن میں نایا ہے بہتا سیم چیزیں بھی تھی اور کچھ چھوٹی بچیوں کے حساب سے الگ بھی تھی اب یہ دیکھیں یہ بیبی گرلز کا سیکشن آگیا ہے تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی بیبی گرلز کی کچھ اتنی اچھی نہیں لگی مجھے ویرائیٹی یہ میں ڈونٹس کا یہ سائٹ دیکھ رہی تھی کہ ماہم کی کھلنے کے لیے لے لوں لیکن یہ 3 بلس لکھایا تھا موہ میں ڈالنے کا ڈر ہوتا ہوگا بچوں کا کیونکہ اتنے چھوٹے بچے موہ میں ہر چیز ڈالتے ہیں تو پھر میں نے واپس رکھ دیا تو یہ میں فروکز دیکھ رہی تھی کہ ماہم کے لیے کچھ اچھی سی مل جائے لیکن اتنی کچھ خاص نہیں لگی مجھے ویرائیٹی ہے یہ دیکھیں 50 ریالز کی یہ ہے فروک یہ بھی 50 کی ہے اس کا سٹف جو ہے نا وہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا چھوٹے بچے کے حساب سے اتنا کمفرٹیبل سٹف نہیں ہے ماہم تنگ ہوتی ہے اس طرح کے کپڑوں میں تو یہ کافی دیر میں یہاں پہ کھڑی ہو کے دیکھتی رہے کہ کچھ اچھا نظر آ جائے لیکن مجھے کچھ پسند نہیں آیا تو ابھی اس کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں لیا ماہم کے لیے فیلحاد پتہ نہیں شاید لوں شاید نہ لوں دیکھوں گی میں سوچ رہی تھی نیکس سے اس کے لیے کچھ کپڑے مانگوا لوں جیسے وہ جس میں وہ کمفرٹیبل رہتی ہے یہ میں دیکھ رہی تھی لیکن یہ والا سٹف بھی کافی موٹا اور کھردرہ سا تھا یہ فروک مجھے اچھی لگ رہے تھی یہ اس طرح کا سیٹ میں لے لیتی ہوں اور کافی عرصے تک چل جاتا ہے یہ بہت ساری ہوتی ہے پھر میں ادھر سے ہوم سیکشن میں آگی تھی اس میکس کے تو یہ والی چیزیں دیکھ رہی تھی میں یہ ٹاولز میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی کیا پرائز ہے یہ ففٹی فائیو ریال کا تھا یہ ٹاول اور اتنا موٹا نہیں تھا بس نارمل سا تھا اوپر یہ کڑھائی بغیرہ ہوئی ہوئی ہے تو شاید اس لیے جو ہے یہ اتنی پرائز رکھی ہوئی ہے انہوں نے پھر یہ کشن یہ بھی اسی طرح ففٹی فائیو یہ ففٹی ریال کا تھا یہ کشن ویسے یہ کافی نارمل ہیں اور دکانوں پر مہنگیں ملتے ہیں یہ پھر یہ کچھ آفر کی چیزیں پڑی نہیں تھی ان کی ٹوینٹی، تھرٹی فائیو، ٹین، ففٹین اس طرح یہ چیزیں پڑی نہیں تھی لیکن میرے کام کا ان میں کچھ نہیں تھا اور یہ سامنے پھر کینڈلز وغیرہ اور ڈیکوریشن کی کچھ چیزیں پڑی نہیں تھی یہ میری فیوریٹ ٹریز یہ مجھ بہت اچھی لگتی ہے اس کے اندر پرفیومز اور کاسمیٹیکس اور اس طرح کی چیزیں رکھنا وینیٹی پہ یہ بہت خوبصورت لگتی ہے تو یہ یہ میرے خیال سے ٹھرٹی سیون ریالز کی تھی یہ اس طرح کی میں نے لئی بھی تھی پچھلی دفعہ جب ہم لوگ ماکس گئے تھے تو یہ بہت پیاری لگتی ہے مجھے اور اس طرح کا یہ یہ جیسے یہ پڑے ہوئے ہیں اس طرح کا اس سے تھوڑا سا بڑا میری بیٹی نہیں لیا تھا اور پھر مجھے دے دیا تھے کہ دیکھیں یہ ٹوئنٹی دو ریال کا ہے وہ میرے خیال سے ٹھرٹی فائف کا تھا تو اس کے اندر میں اپنی وہ ہیئر بینڈز وغیرہ رکھ لیتی ہوں اور یہ کینڈل سٹینڈ ٹوئنٹی نائن ریال کا تھا لیکن بہت پیارا تھا ہوم سیکشن ان کا کافی اچھا اور پرائزز بھی کافی ان کی نورمل ہیں یعنی کے بہت زیادہ نہیں ہیں تو ان کا ہوم سیکشن مجھے اچھا لگتا ہے یہ پھر میں دیکھ رہی تھی بیکز وغیرہ کہ اس کی پرائزز بھی دیکھ لوں تو یہ میرے خیال سے یہ بہلا بیک ون آئنٹی سیون ریال کا تھا اور کافی اچھا ہے ون سیونٹی کا ہے یہ ون سیونٹی کا ہے اور کافی اچھی کالٹی کا ہے پھر ہم لوگ نکل گئے تھے یہاں سے تو یہ جاتے جاتے میں یہ کھلونے وغیرہ دیکھ رہی تھی اسی طرح چلتے پھرتے کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے تو مل جاتی ہے ویسل لینے کے لیے جاؤ تو پھر تو کچھ سمجھ نہیں آتا بندے کو پھر یہ جاتے ہوئے ہم لوگ گیپ میں تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے تھے تو یہاں سے بھی مجھے کچھ نہیں ملا تو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ تینکیو فور وچنگ